دفن شہدائی کربلا صاحبِ ارشاد رقم دراز ہیں کہ جب ابن ساد کلشکر کربلا سے کوفہ روانہ ہو گیا تو قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ جو غازریہ میں آباد تھے آئے اور امام پاک اور دیگر تمام شہدہ پر نماز جنازہ پڑھی اور کلی کلی بکھرے زہرہ کے پھولوں کو دفن کیا اور امام علیہ السلام کو اس مقام پر جہاں آج قبر متحر ہے دفن کیا اور جنابِ علی اکبر علیہ السلام کو حضرت کے پائنتی کی طرف دفن کیا اور دیگر شہدہ کو امام کے پائنتی کی طرف دس گس کے فاصلے پر ایک مشتر کا قبر میں دفن کیا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو جہاں وہ شہید ہوئے وہاں دفن کیا یہ بنی اسد شہدہ کی تدفین کے بعد تمام عرب کے قبائل پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے امام حسین اور ان کے اصحاب اور ساتھیوں کی نماز پڑھ کر انہیں دفن کیا حضرت امام سجاد کا تدفین شہدہ میں آنا اور بنی اسد کی رہنمائی کرنا علامہ مجلسی نے بہار میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جب میرے جد امجد سمین کربلا پر وارد ہوئے تو جناب محمد حنفیہ اور تمام بنی حاشم کو ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے خط لکھنے اور مدینہ ارسال کرنے کے بعد اس زمین کے مالکوں کو بلایا جو اہل غازریہ تھے اور چار فرسخ سرب چار فرسخ یعنی چار فرسخ مربع یا بائیس کلومیٹر مربع زمین ساٹھ ہزار دینار میں خریدی اور اس کو وقف کیا اور اس وقف کا متولی انہی بنی اسد کے مالکوں کو اس شرط پر بنایا کہ آج سے دس دن بعد وہ یہاں آئیں گے اور تمام شہدہ کے عبدانِ متاہر کو دفن کریں گے دوسری شرط یہ تھی کہ جو شیعہ دوروں نزدیک سے قبرِ متاہر کی زیارت کو آئیں تو ان کا استقبال کریں ان کو تین دن اپنا مہمان ٹھہرائیں اور ان کو اقامت میسر کریں اہل غازریہ کے عصدی لوگوں نے یہ شرطیں قبول کی اور رقم آپس نے تقسیم کی اور حضرت سے رخصت ہوئے دس دن کے بعد جب لشکر ابن سادھ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے سر جدا کرنے اور لباس لوٹنے کے بعد کوفہ چلا گیا تو شہدہ کی لاشیں دھوپ میں پڑی تھی بنیزد کی عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے مرد تو شہدہ کے دفن کرنے سے خوف کھا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے شہروں کو رو کر کہا اے بے مروت مردو کیا تم نے فرزند رسول کی شرط قبول نہیں کی تھی کہ اجسادِ طاہرہ اور عبدانِ متحرہ کو دفن کریں گے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مقتل کی طرف نہیں جاتے اور خاموش ہو کیا خوفِ خدا تم میں نہیں ہے اور پیغمبرِ اکرم سے شرم نہیں آتی کیا قیامت کے دن پر تمہارا یقین بھی نہیں ہے بنی عصد کے مردوں نے کہا ہمیں وہ شرط بھی یاد ہے اور خوفِ خدا بھی لاحق ہے اور قیامت پر یقین بھی ہے لیکن ابن زیاد صفاق اور ظالم کے ذن سے ڈرتے ہیں اگر اسے علم ہو گیا کہ ہم نے شہدہ کو دفن کیا ہے تو ہمیں قتل کر دے گا اور تو نے مردوں سے کہا اگر تمہیں جانوں کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے ہمیں خطرہ نہیں بلکہ اگر خطرہ ہے بھی تو اپنی جانیں بنی حاشم کی عورتوں پر فدیہ کے طور پر قربان کر دیں گے ہم مقتل میں جاتی ہیں اور اجسات متحرہ کو دفن کرتی ہیں اس کا عجر ہمیں خدا دے گا پھر عورتوں نے رونا شروع کیا نالا اوزاری کی مائیں بہنیں اپنے اپنے خیمے سے بیلچے اور کلنگ اور قبر کھودنے کے دیگر آلات اٹھا لائیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئی پس بنی حسد کے جوانوں نے اپنی عورتوں کی ہمیت اور حمت دیکھی تو خود بھی کمرے حمت باندھی اور بیلچے کالنگ وغیرہ عورتوں کے ساتھ لے کر خود بھی کربلا میں پہنچے ان کی عورتیں ان کے پیچھے سر و چہرہ پر ماتم کرتی اور روتی ہوئی آئیں اور کربلا میں قتلگاہ تک ماتم کرتی رہیں بنی حسد کے لوگ قتلگاہ میں حیران اور سرگردہ کھڑے تھے اور اجسات اور عبدانوں متحرہ کو دیکھ رہے تھے کہ ٹکڑے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں سب موسم بہار کے بادلوں کی طرح آنسو بہانے لگے کیونکہ لاشوں کی ایسی حالت ہو چکی تھی کہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے وہ پریشان کھڑے تھے کہ ایک نکاب پوش سوار وہاں پہنچ گیا اور بنی حسد کے لوگوں سے پوچھا کہ کیوں ہیران اور پریشان کھڑے ہو بنی حسد کے لوگوں نے آنے کا مقصد بتایا اور عرض کیا ہم تو کسی کو پہچانتے نہیں کس طرح دفن کریں اس سوار نے کہا میں ان سب کو جانتا ہوں اور تمہیں سب کا ایک ایک کر کے تعارف کرواتا ہوں پھر اس وجود مقدس نے بنی حسد کے گروہ کی نسرت کی اور ان کی رہنمائی میں شہدہ کی تجہیز و تدفین میں مشغول ہو گئے ایک ایک شہید کے پاس آتے اس وجود مقدس سے ان کا نام پوچھتے اور پھر دفن کر دیتے مرہوم مفید ارشاد میں لکھتے ہیں تمام شہدہ جو اہل بیت سے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد پڑے تھے ان کے لیے ایک گڑھا کھودا اور تمام کو اس گھڑے میں جمع کیا اور نماز پڑھی اور دفن کر دیا پھر تلاشی کے دوران میں ایک ایسے بدن کو دیکھا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے سر ساتھ نہ تھا اور زخم قابل شمار نہ تھے تو وجود مقدس امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کس شہید کا بدن مبارک ہے جو ہی امام سجاد علیہ السلام کی نظر زخمی بدن پر پڑی تو رو کر اس بدن پر گر پڑے اور بلند آواز سے گریا کیا بنی حسد کے مرد و زن نے بھی گریا کیا اور پورا گھنٹا امام اس مظلوم بدن پر آنسو بہاتے رہے اور ماتم کرتے رہے نیز سر میں خواب ملائی اور پھر فرمایا اے بنی حسد یہ میرے مظلوم بابا حسین کا بدن ہے امام نے نماز پڑھائی اور خود اس مبارک بدن کو دفن کیا یعنی اس قبر میں جو خود رسول اللہ نے تیار کی تھی دفن کر دیا اور بڑی حسرت اور دکھ سے قبر پر مٹی ڈالی اور اس قدر آنسو بہائے کہ قبر متحر بھی گیلی ہو گئی اور پھر کامتی انگلی سے قبر پر لکھا حازہ قبر حسین ابن علی ابن عبی طالب اور اپنے بابا کی وسیعت کے مطابق کہ جو آخری ودا کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے کی تھی یعنی اپنے بھائی علی اکبر کو میرے قریب ترین دفن کرنا جنابی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مبارک بدن کو ان کے بابا کے پائندی کی طرف دفن کر دیا گیا سید الشہدہ اور دیگر شہدہ کی تدفین کے بعد بنی اسد نے رخصت لی تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے دوستو آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور اپنے احسان کو ختم کر رہے ہو حالانکہ کام ابھی مکمل نہیں ہوئے کیونکہ ایک شہید باقی ہے جو ان شہدہ سے دور جا کر شہید ہوئے ہیں اور وہ سلطان کربلا کے وفادار بھائی حضرت عباس علمدار ہیں پس بنی اسد کے لوگ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ نہرِ القما کے قریب آئے لاش کی حالت دیکھی تو سب زاروں قطار گریہ کرتے رہے اور ماتم برپا رہا پھر یہاں قبر کھو دی گئی اور حضرت عباس علمدار کے بدنِ متحر کو کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ عبامے رکھ کر دفن کر دیا موسیقی موسیقی